اللہ سے چاہتا ہوں اور بچتا ہے انہوں میں صبر و صلات یہ بھی آپ میں سے جس کو تھوڑی سی چھت گھت ہے کہ نماز سے اور صبر سے ریسپوانز نہیں بچے نہیں چلے صبر کا جوہتا ہے کیا ہوتا صبر سے اور نماز سے مدد لیا کریں تو بچے اور ٹیچرز یہ بات پرائے کریں اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے اپنے کوئی کتاب انگریزی کی بڑھ رہے ہیں اور آپ کی اپنی زبان اردو ہے آپ انگریزی کی کوئی کتاب بڑھ رہے ہیں اور آپ کی اپنی زبان اردو ہے تو انگریزی کی کتاب میں جب کوئی لفظ نہ سمجھ آئے تو کونسی ٹکشنی استعمال کریں گے انگلیس سے اردو درجمے والی ایسا ہی ہے تو قرآن کس زبان میں آیا ہے عربی میں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عربی میں اس لفظ کے کیا معنی ہے صبر کا جو لفظ ہے اردو اور پنجابی میں فارسی میں اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو عربی میں ہے اور جو عربی میں ہے وہ یہاں نہیں ہے ہمارے بچوں دھیان میری بات کی طرف دیں آنے والے آتے رہیں گے اور جانا ہے جنہوں میں وہ بھی چلے جائیں گے بی اٹینٹیف پتہ نے جندگی میں دوبارہ آپ کے پاس ملنا ہوتا کہ نہیں ہوتا تو میرے اس وقت سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ بچے نہیں بڑے دھیان سے سنیں میں سیکنڈز کے حساب سے بھی اپنے ٹائم کے پیسے چارج کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے وقت کے کیا میلیوں ہیں لوگ جانتے نہیں ہیں تو اس لیے ان کو بتا دینا تو صبر کا عربی زبان میں بلکل وہ مطلب نہیں ہے جو اردو اور پنجابی ہم صبر کا مطلب بے بسی جب کسی کا کچھ نہ کر سکے تو صبر کر آپ پہی اللہ پوچھے اللہ بھی تو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے تو اس لیے میرا بچہ سبر کرو میری بیان میرے آئی سبر کرو بے بسی ان اینی رسپیکٹ عربی زبان میں اس کا مطلب نہیں ہے عربی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ روک جانا یا آپ نے آپ کو روک لینا جب آپ کے پاس طاقت بھی ہو کچھ کرنے کی بدلہ لینے کی یا جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں کسی وجہ سے آپ نہیں کرتے یہ میں نے اس کے بائی ڈکشنری لغوی میننگز آپ کو بتائے اور یہ لفظ کہاں سے بنا جب کشتی میں سفر کرتے تھے نا پہلے تو اس کے وزن کو برابر رکھنے کے لیے نا ایک بڑا پتھر کشتیوں میں رکھتے تھے جب لوگ تھوڑے لوگوں نے سفر کرنا ہوتا تھا جس طرف سے اس کا بیلنس خراب ہو رہا ہوتا تھا تو وہ پتھر دوسری طرف رکھ دیا جاتا تھا تو اس سے پھر کشتی جو ہے سمود چلتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر ایک ایسی انٹیٹی ہے ایک ایسا اوبجیکٹ ہے کہ جو آپ کی زندگی کے سفر میں آپ نے بیلنس پیدا کرتا ہے کیسے بہت لمبا پروگرام ہے بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے میں آپ کو ایک کہانی کی شکل میں بتاتا ہوں ایک شخص ڈاکٹر ڈینیل گولمان انیس سو اسی میں اس نے ایک تحقیق چھنکی اس نے ایک سکول میں آپ جیسے آپ کو بڑے ہیں کوئی چھوٹے بچے لیے جن کی ایبرج اوڑ چھ سال تھے بہت مہت باقی آپ سارا پروگرام آج کا نہ سنیں صرف یہ سن لیں تو بچوں آپ کو زندگی کے لیے بہترین ڈائریکشن لیتے ہیں اس نے ان چھ سال تک کی عمر کے بچوں کو لیا اور ایک کمرے میں ان کو جمع کر کے نائش میلو بتا کیا ہوتی ہے ایک کافی گولی چائی ایٹی چیز ہوتی ہے وہ اس نے سب بچوں کو دو دو دی اور کہا کہ جو بچے ابھی کھالیں گے کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں لیکن جو دو گھنٹے کے بعد کھائیں گے ان کو چار چار آر ملے گی پابندی کوئی نہیں ہے یعنی اپنے آپ کو جو لوگ بچے دو گھنٹے تک نہیں کھائیں گے ان کو چار آر ملے گی کمرہ بند کر دیا گیا ٹیچرز بھی وہاں سے چلی گئی اور ڈاک ساپی وہاں سے چلے گئے پھر ان کو کیمروں سے اگزد کیا گیا کچھ بچوں نے ادھر دروازہ بند ہوا اور ادھر گئی موں میں پھر وہاں سے میدے میں ختم ہوا اور کچھ کیوں تھے انہوں نے اپنے آپ کو کچھ دیر روکا یہ بچوں امیجن کرتے جاؤ آپ میں سپیشل ایڈریسی آپ امیجن کرتے جائیں کہ آپ ہوتے تو کیا کرتے کچھ وقت کھا لیتے کچھ دیر ٹھہر کے کھاتے یا اپنے آپ کو آخری وقت تک روک کے رکھتے تو کچھ بچوں نے کچھ دیر ٹھہر کے کچھ نے اور زیادہ ٹھہر کے اور کچھ نے کیا کیا تو انہوں نے اند تک انتظار کیا دروازہ کھڑا اور انہوں نے وہ دکھائی کہ دونوں بھی دونوں ان کے ہاتھ میں ہیں تو ان کو چار چار اور دے دی گئی نائنٹیو ایٹی سے ٹو تھاؤڈن ون تک فر نیکس ٹونٹی ون جیئرز اس نے کانٹیوشنی ان بچوں کو observe کیا ہمارے ہمیں غورو فیکر اور تحقیق نہیں ہوتی سوچ کا کونسیپٹ ہی کوئی نہیں کیونکہ ہمارے ملک میں رکھشوں کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے سوچی پہ آگیا بندہ گیا بندہ گیا اکیس سال میں اس نے کیا دیکھا کہ وہ سارے کے سارے بچے شادی شدہ ہو چکے کیونکہ ستائیس سال ایوز عمر ہو گئے بندہ سے کچھ کے بچے بھی ہو گئے ہیں کاروبار گاؤں کاج میں لگ گئے جن بچوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا تھا آخر تک وہ سب سے زیادہ کانگیاب تھے اور جنہوں نے بے سبی کا مظاہرہ کیا تھا اپنے آپ کو نہیں رکھا چائش تھی نا ان کے پاس تو جنہوں نے کو اسی وقت خالی ان کی اکثریت زندگی میں انتہائی کم کامیاب ہوئی تھی اور جنہوں نے آخری وقت تک روک کے رکھا انہوں نے زندگی میں انتہائی بہترین کامیابیاں حاصل کی آج اس چیز کو موڈل منجمنٹ سائنسز میں کہتے ہیں ای آئی کہا کہ انموشنل انٹیلیجنس تو بچوں زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو روکنا سیکھئے آپ چلا سکتے ہیں چیک سکتے ہیں بدلہ لے سکتے ہیں بدلہ میسی کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیں کہ یہ ہوتا ہے سبر سے مدد لینا یہ نہیں ہے کہ بیبسی میں آج آئے سبر سمجھ آگیا زندگی کی کامیابی سے اس کا کیا تعلق کیسا سمجھ آگیا اگر کوئی نہیں آیا پوچھو اور وہ سوال نہیں پوچھتا تو وہ اپنے ساتھ زیادہ نہیں کرتا اپنے آنے والی نصف کے ساتھ کرتا ہے یہ بات شاید آپ کو نہ سمجھ آئے تو اس زندگی میں سبر کی یہ ہنیت قرآن کا ایک ایک لفت کیا ہے تو اس میں ایک اور چیز غصہ بھی ساتھ میں شامل کر دیتا ہوں کیونکہ وہ آپ کو آتا ہے آتا ہی جاتا ہے اور بہت زیادہ آتا ہے اس کے بارے میں سوئیے وہ چکہ اس سے ریلیج کرتا ہے کوئی چھوٹا ہے آپ سے کوئی غریب ہے آپ سے کمزور ہے آپ اس میں اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو وہاں اگر آپ کو روکیں گے تو وہ سبر ہوگا وہ سیلف کنٹرول ہوگا یہ نہیں ہے کہ جس کا کر کچھ نہیں سکتے وہاں سبر کریں عربی زبان تو اس کو سبر نہیں کرتے اس کے لئے عربی میں آدھ لفظ ہیں ٹھیک ہے اتنی بات پر کوئی سوال تو نہیں یا تلاوت ختم ہوگی میری تلاوت اسی طرح سے جی اوکی اب میں اپنی بات کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں ہون چھ سات جتنا میں دیکھتا ہوں اور ٹائم کے حوالے سے آپ سے بات کر سکھوں آپ نے کہا اس وقت خالص زمانہ تعلق علمی ہے اور آپ لوگیں اپنا کریئر بنانا میں اور یہ چند لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہیں یا آپ کی ٹیچرز ہیں یہ اپنا کریئر بنا چکے انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا چند ایک آپ میں سے ایسی ہیں کہ جو آپ سے میں ٹائم کے لئے ٹیچرز سے الگ بات کر رہا کرنا پھر بچوں سے نا لیویٹ کرنا پڑے گا اس وقت آپ سب بڑے یہ سنیں کہ میں صرف بچوں سے بات کر رہا صرف بچوں سے نا پیرنٹ سے نا ٹیچرز سے بچوں جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے آپ تاریخ ادھا تک دیکھیں کہ جہاں علم چلا جاتا ہے ترقی وہاں جاتی ہے امریکہ تو آج سب برا چیتے لگی لیکن آج وہ اتنا طاقت تک کیسے بن گیا کہ دنیا میں جب جہاں جی چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے اس کے صرف ایک وجہ ہے وہ کیا ہے علم کو بہت تہمیت حاصل ہے وہاں تعلیم کا بہترین نظام ہے اور بچے دل و جان سے پڑھتے ہیں ان کی گرائیوں نہ دیکھیں ان کی ترقی کی اصل وجہ سے انہوں نے کپڑے اتار دیں گئے باہ یا کی بے حجائی جو کچھ بھی کرتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے ترقی نہیں کی ہے موڈرن کی بجے سے ترقی نہیں کی ہے انہوں نے علم کی بجے سے ترقی کی ہے اور دنیا کی جتنی بھی نون ہسٹری ہے نا وہ پانچ ہزار سال پر اس سے پہلے کی ہسٹری نہیں ہے وہ روایات پر پر تو ہمیشہ جہاں علم گیا ترقی گئی ہے اگر آپ نے خود ترقی کرنی ہے اپنے خاندان کو ترقی دینا ہے اپنے وطن کو ترقی دینی ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ ایلحاظ ہی پاکستان کرنے کے بعد کچھ طالبین مستانی اگر اگر جتے وہ قائدی آزم کے پاس گئے قائدی آزم کی سٹوڈنٹ سے بچوں سے نوجوان سے وہ محبت تھی بھی تھی لیکن سٹوڈنٹ سے ان کی افیکشن کو عق زیادہ وہ آرام کر رہے تھے کہ ان کو پتہ چلا سٹوڈنٹ آئے ہیں تو وہ اٹھ گئے اور انہوں نے کہا مط بھیجو ان کو بلاؤ بچوں نے پوچھا کہ اے ہمارے محبوب قائد پاکستان بن گیا ہو تو آپ پاکستان کی خاطر چھ گھنٹے پڑھا کرو کیونکہ جتنا اچھا پڑھو دکھو گے اتنے اچھے انجینئر اس ملک کو ملیں گے اتنے اچھے ڈاکٹرز ملیں گے اچھے ارکیٹیکٹ ملیں گے اچھے اچھے بزنس ملیں گے رب جی فیصلہ آپ کو کیا ملان ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں کیا کانٹری پہنچ کرتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ بچوں میں ایک چیز جو آپ دیکھتے ہوں گے میرے چونکہ آپ سے تعریف کروانا کیا اتنا چونکہ آپ کا لیول ڈیفرنٹ ہے میں 73 گنتی آتی میں 73 آرگنزیشن رنگ کرتا ہوں مفتری حیثیت میں پنجاب کی پولیس بھی ہے گمل بہت سارے ادارے ہیں بہت سارے پرائیویٹ ادارے ہیں جس میں تعلیمی ادارے بھی ہیں مینشمنٹ بھی ہیں گھروں کے دندیلی کے معاملات بھی ہیں تو یہ بات یں آپ سے کر رہا ہوں کتابوں میں پڑھتی بھی کر رہا دیکھ کر علم کی طرف تم اگر آپ نے اچھا نہیں پڑھا ہم کہتے ہیں میرے بھائی نے دیکھ ہے اور کپڑے کی دکان پہ کام کرتا اس نے ایمیسی کی بھی ہے یہ پتہ کن کے ساتھ ہوتا ہے یہ جو ایورج ہوتے ان کے ساتھ ہوتا جو بلو ایورج ہوتے ان کے ساتھ ہوتا اس کے لیے ہمیشہ جگہ خالی ہوتی اور اچھا اور خوبصورت نظارہ یاد رکھیں ٹاپ سے نظر آتا ٹھڑکیوں سے نہیں نظر آتا ٹھچھت سے نظر آتا اور آپ میں سے ہر ایک بچہ یہ اچھی طرح سے سمجھ لو اللہ نے کسی بچے کو دنیا میں نالائق منا کر نہیں دے جا اب آپ لوگ کو دے کے مائے آئی نہیں تو میں کہ ہوں کیا اگر کچھ آگئی نہیں تو آج وہ ٹھیک ہوگے جائے نہیں تو اچھی طرح سے ذہن میں سوچ رہیں کہ آپ میں اسے کوئی نالائق نہیں کیا اگر آپ میں سے کسی بچے کا خیال لیں گے وہ مطلب یہ سمجھتا وہ کون ہے اچھا چلیں کوئی بات ہمارے عظام تعلیم کی مساجد کے مدرسے ہو یا یہ ہماری فارمل ایڈوکیشن بہت مرد ایڈوکیشن اس سوال کرنے کی جررت ہی نہیں دی جاتی ہے آہ اب میں نے مس سے کہ تھا کہ وہ کام جس کے لیے ہزار روپے سینٹ میں ہزار روپے لیتا ہوں واس کرتا ہوں میرے خرچ آتے میں آج نہیں پڑھتا ہوں پچھتر ہزار روپے سر دریکٹرز آتھ سیونٹی فائی تھاوزن میں نے پی کیا ہے 18 گھنٹوں کی کلاس تھا ابھی کتنے گھنٹوں بھی اب 18 گھنٹے میں پانچ پانچ کر کے کرنوں دو دو کر کے کرنوں آٹھ 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 جو بھی کروں 18 گھنٹے پورے کروں گا تو اس کے مجھے سیٹیفیٹ لگے گا گا اور پیسے جو دیئے وہ ہم نہیں سوچ سکتے آج اللہ نے مجھے کوئی سکتے دیا جس کی میں خواہش کی کبھی میں کہا سکتے نہیں تھا ایسی گاڑی نہیں تھی ایک 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 آج ہر سال نہیں گاڑی تھی یہ کہاں سے آتی ہے دو چیزوں سے ایک علم سے اور ایک تعلق باللہ سے وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ بتانا آتا اب میں مجھے اپنا کوئی پروblem بتائیں مجھے کامن پروblem کہ آپ لوگوں پڑھنے میں یہ پروblem آتا ہے سکول آنا پڑتا ہے صبح اٹھنا پڑتا ہے یہ پروblem نہ بتائیے کا پڑھائی کا پڑھائی 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 جی بٹا کھڑے کھڑے مجھے سکس کو دیکھے کہ کیا 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 کی جی کی آ کی تو میں کس کو disrupt نہ کروں میں نگستے کریں کیونکہ آپ آج کا سمجھتا ہے؟ آپ کس کو بردر کیونکہ آپ کو یہاں چاہتے ہیں چیزیں جمعا کریں آپ تو آپ کی تین چار چیزیں دیکھیں کسی سے میری کوئی بات نہیں کی سوائے اس نے کہ میں کوئی بات کو روح ہے میری اینکہ میں یہاں بیٹ ہی کناسی دیکھیں میں جس کام کے لیے آئے ہوں کیونکہ میں نے گیس کیا کہ اب جسی اور میں انہوں نے کہا تھا دس بجے کا ٹائم ہے آپ گیارہ بجے تک میں نے کہا چلے آدھا گھنٹہ میں نے اگر یہاں آنے کیا اتنی دونگی بہت دن جگہ میں ہے کیونکہ یہاں آنے جانے کے ٹائم میں میں دو اپائنٹمنٹ کر لیتا ہوں تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں تو میں نے یما بیٹھ کے وہ سب کچھ جو گھر سے پیار کر کے آیا تھا وہ ختم دلیت کر دیا یہ سب کچھ میں نے لیا لکھا ہے پانچ یا چھے لفظ لکھے ہیں بس اس سے سارا دن گزار سکتا ہوں آپ کے ساتھ اب میں نے کیا کہا تھا زندگی میں کامیابی کے لیے اور سے سننا یہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ زمر کی آپ لوگوں میں کئی حافظ بھی بیٹھے ہوگے سورہ زمر سورہ زمر کی ایک آیت ہے بچو جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی ان سے کہتو میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو بہت ہور سے سنتے ہیں کیا کرتے ہیں بہت ہور سے سنتے ہیں شاید ہے جیدی اور اپنی بہترین سلائٹوں کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں ٹریننگ کی کلاسٹر میری ہوتی ہے نا اس میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرا نبیہ کیا ہوتا ہے کیونکہ جوڑ کام آپ میں سال میں کتنا ہوتا ہے نا دریکٹر سا یا چھے مہینے کا سمیشن ہوتا ہے جو میرے پاس کلائی جاتا ہے اس کو تو میں نے ایک دو گھنٹے میں وہ سب کچھ یا ایک دن میں وہ سب کچھ کرانا ہوتا ہے جو اس نے سالوں وقت اس کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ ہی جانتا ہے ایک بہت عمیر آدمی تو میں کہتا ہوں آپ انتہائی تبینے ہیں یہ کتنے ہوشنے سے سنتا ہوگا پھر میں اس کو ثابت کرتا ہوں کہ تمہاری دو آنکھیں ہیں تمہیں دیکھنے والی دو دو ہزار آنکھیں ہوتی ہیں یہ یہ حرکتیں آپ کی تھی جس میں جانسے میں نے آپ سے کہا ہے آپ کی فرمیلی بیکگراؤنڈ یہ ہے آپ خلا قسم کے انسان ہیں اگر اپنے آپ کو پالش کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں اچھا تو ابھی جس بچے نے نات پڑی آپ نے بہت اچھی اکتمال کی اتنے دل سے پڑی کہ یہ بھولی گیا کہ باقی پروگرام ہوئی ہونا ہے پھر time conscious نہیں ہے discipline conscious نہیں ہے کتنے تو انہیں غور سے سنا کہ یہ کیا پڑتا تھا دیانت داری سے بتائیں کہ دیکھو بیٹا لرننگ نہیں ہوگی اگر آپ دیانت داری نہیں کریں گے اب ایشتہ ایشتہ ہاتھ اتھرے رکھتے چلے جائیں گے لیکن تین چار کے علاوہ کسی نے بھی سنا یہ کیا کہہ رہا تھا اور ٹیچرز میری بات کو بہت دھیان سے سنیں کہ اگر تو pin drop silence آپ کی کلاس میں نہیں ہوتی باہت سے کسی کو میڈم کو آگے گینا پڑتا آپ کی کلاس مشہور ہو رہا ہے تو آپ کی administration کمزور نہیں ہے آپ کا بچوں کے ساتھ بانڈنگ پڑی کمزور ہے اچھا خیال آپ کی باری نہیں ہے اس لیے میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد یہ بیچ میں سے چھوڑ کے ادھر دیکھتا ہوں میں نے میڈم سے کہا تھا کہ اگر یہ سب بچے اپنی کوئی کتاب لے ہیں میں میں نے ابھی کروں گا یہ بیٹھے بیٹھے بڑے ذہین ہو جائیں گے یہ جو آپ نے کہا نا یاد نہیں ہوتا میں نے کچھ ان سے کیا کہا گیا میں انہیں practical کراؤں گا کہ کتنا آسان ہے کچھ بھی یاد کروں گا اب بھی میں یہ کام کر سکتا ہوں آپ لوگوں کہ اگر بچتے ادھر ہیں تو آج تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کوپی کتاب کو یہ اپنے نورس کی جو دو آپ کو پرسنوں کے ہالے ہیں وہ وہ بہت نین کی حضرت جی وہ آپ کی کہنے سے گھر ہوں جیسے کچھ آپ جیسے بہت اچھے پچی ہوتے ہیں تو پیسے دے رہا تو آپ نے کی طرف دیکھتا ہے کہ بڑا بڑت خینے اندھر پڑت خینے ہو جیسے بہت چلائے شو ہے چاہیے تو میں چلائے شو چاہیے یہ تھا کہ سارے ہی چلے جاتے میں آپ کی جگہ ہوتا تو کائے کیا کیا تکا کرنے کا کہ کیسے یاد ہوتا ہے وہ بھائی میں نے نہیں یاد کر رہا ماشاءاللہ حافظہم تمہاری جڑھ دیا یہ دیکھیں یہ وار سے سننا میں نے اس در دولت شہرت سب کچھ اپس کی ایک آیت کو سمجھ کر کمائیا ہے کیا تھا میں نے تاری کے اوپر دیکھیں دوہ دار اکھاران مورد لکھا ہے بہت 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 بڑا گھر اللہ اللہ کے ساتھ ہمارے کامیر بڑا تنجھو رہا ہے آپ کی بنائیں آپ کی یہ سب کچھ لے گا وہ بھی معاف کر آکے چاہتے ہیں کہ کیسے ہوگا جی اور تو سبارہ کیسے لے گا سار یہ جو میٹیٹوک میٹیٹیٹرس نہیں ہوا پیرنس میں بچے جو شکرائط کرتے ہیں کہ بھائی یاد موجودہ بجے یہ سبکریں جاندہ ایسا ہمارا ہے ایسا ہمارا ہے ایسا ہمارا ہے وہ اس طرح لیکچر دیتے ہیں کہ آپ کو کسی پیلی ہو یہ لیکچر کبھی کتاب کتاب نہیں ہے آپ یہ بات ابھی آپ کی بات سمجھیں کیا ہمارا ہے یہ بات پچھوٹی ایر نوگتی میں بسیار سکتے ہیں ایسا ہمارا ہے ایسا ہمارا ہے ایسا ہمارا ہے آپ کو محاکت کرو یا آپ کی کسی اور کی سوچ ہے تو اسے بولوں اگر میں جھوٹ بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا سمیل کہدوں اگر میں سچ تو مجھے مات دیں گے مجھے چیزوں میں سکتا جاتا ہے بہت ساری چیزوں کا دہان لکھوں اپرتا وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے جی کچھ بچے لائیں آپ کو سپیشل میں تک امید آئے اور جو لے کے آیا جب ایک آدم کی فریکٹس بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا فرمیدنس بھی بہت زیادہ ہو جائے بہت زیادہ اٹھ رینڈم کی کوئی پیج نکالیں آپ دی اپنی بک کا کوئی پیج نکالیں آپ دی کوئی کی اٹھ رینڈم کوئی نکالیں اس کا کوئی ایک پیراگراف اس پہ اوڑی رکھیں بہت زیادہ دیکھیں آپ دیکھوں کہ اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے اس طرح بھولنا نہیں ہے صرف دیکھنا اب جو خائدہ ان کو ہوگا وہ آپ کو اس لیے کہ یہ تجربتوں سے گنات رہتے ہیں اور یہ بدکسکتی ہے ہمارے نظام کی ویشہ تو بہت بار بار آرہا ہوں نوشاتوں کی طرف لیکن کہ آت کرتا ہوں کیونکہ میں بھی کسی کا شاگرد ہوں تو یہ جو خائدہ انہیں ہوگا تھا انکرشمنٹ پیچر سے پیدارش یہ ہے کہ بچوں کو انکرش کیا کریں کسی بھی کام کے لیے ان کی حیثیت ہے کہ نہیں ہے تو ان کر سکتے ہو you can do it and he will do it تم کہتے ہیں انہیں لائے انہیں کبھی نہیں کر سکتے وہ کبھی نہیں کرتا میرا چھوٹا بھائی اس کی سترین مسال اس کو ٹیچر نے کہا تھا کہ اگر انہیں میکٹر سائنس میں پاس ہوگیا نمو جمع دسل آگا کبھی بھی نہیں میں لکھے دیتا ہوں نہیں ہو سکے گا وہ ساری انہیں نگر میں بیٹھے چھوٹا ہی گا اچھا دیکھتے ہیں ان بچوں نے اپنی اپنی کیا کیا رینڈم میں پیچ کھو رہے تھے کیا کیا تھا اور میں نے کہا تھا کوئی ایک پیرا گرام چھیک ہے اب آپ نے سارا وقت بھولنا نہیں ہے گوڑ سے دیکھنا جو جتنے گوڑ سے دیکھے گا وہ کچھ نہ کچھ observe کر جائے لڑے دلو اگلویشن سکسو سٹرال ہوتی ہے اور اس کے بعد افریکٹر لسنگ آتی ہے موسیقی 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 بیٹری موسیقی موسیقی مجھے 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 کے دون رہے 最 wcze احب ہیں مجھے رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی